بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین ایک ایسا عجیم الجشامت پرندہ جو اپنے پنجوں سے ہاتھیوں کو اٹھا لیتا ہے کوئی مخ میں پائے جانے والا ایک طاقتور مخلوق جس نے انسانی علاقوں میں تباہی مچا دی لیکن ایک اللہ کے پیغمبر نے اسے بددعا دی تو اس کا کیا انجام ہوا کیا عربی لوگ کہانیوں کا یہ پرندہ سچ میں وجود رکھتا تھا اور وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا سامنا اس دیو آمد پرندے سے ہوا ہمارے اس خوبصورت دنیا میں نہ جانے کتنے حسین اور حیرت انگیز راز بوشیدہ ہیں جس کے جھلک ہمیں قدیم اساتری کتابوں میں جگہ و جگہ ملتی ہے انسانی تاریخ میں کئی اقسام کے عجیب و گریب مخلوقات کے کہانیاں مشہور ہوئیں جن پر انسانی دماغ کا یقین کرنا مشکل ہے لیکن وہیں ان کے مطالق معلومات ہمیں ان کی طرف کھیچ لے جاتی ہے انہی معافقل فطری مخلوق میں ایک نام انکا کا ہے انکا قدیم زمانے میں وجود رکھنے والا ایک عجیب و گریب پرندہ تھا اس پرندے کی پرواز بہت دور دراز تک ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ انکا سورج کے گروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا جسامت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا پرندہ تھا یہاں تک کہ یہ اپنے پنجوں کی مدد سے ہاتھیوں کو یہ اس طرح اٹھا لیتا جیسے چیل چوہے کو اپنے پنجے سے اٹھا لیتی ہے کہتے ہیں انکا جب ہوا میں پرواز کرتا تو اس کی پرو سے ایسی آوازیں نکلتی تھی جیسے بزلی گرج رہی ہو یا تیجی سے سہلا بہراہ ہو یہ پرندہ ہزار سال تک زندہ رہتا تھا اور تمام پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام انکا تھا اس کے دونوں جانب چار وادو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ میں نے دو عجیب و گریب پرندے پیدا کیے ہیں اور ان کا رزق وہ جانور ہے جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں بس پرندے کے اس جوڑے سے انکا کی نسل آگے بڑی جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وہ پرندہ وہاں سے اڑ گیا اور اس نے ہجات کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا ربایتوں کے مطابق اس زمانے میں عرب کے شمالی علاقے میں اہل رشت کی قوم آوات تھی اہل رشت کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا جسے مک کہا جاتا تھا ان پہاڑوں میں کسرت سے جانور اور پرندے رہتے تھے جن میں انکا پرندہ بھی شامل تھا یہ پرندہ اس پہاڑ پر سال میں ایک مرتوہ ہی آتا تھا یہ پرندہ دوسرے پرندوں کا شکار کیا کرتا تھا ایک مرتوہ انکا کئی مہینوں تک بھوکا رہا کیونکہ اسے کھانے کے لیے کوئی پرندہ نہ مل سکا لہٰذا وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اہل رشت کے علاقوں میں آ گیا اور بچے کو اٹھا لیا کچھ دنوں بعد وہ ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا اس زمانے میں اہل رشت کی طرف ایک نبی ملکوز کیے گئے تھے جن کا نام حضرت حنزلہ بن صفوان علیہ السلام تھا بس لوگوں نے حضرت حنزلہ علیہ السلام سے انکا کے بارے میں شکایت کی اس پر حضرت حنزلہ علیہ السلام نے انکا کے لیے بدعا کی بس انکا پر آسمانی بجلی گری جس کی وجہ سے وہ جل کر ہلاک ہو گئے اور پھر دوبارہ کبھی اس نسل کا کوئی پرندہ اس دنیا میں نہیں دیکھا گیا مفصین نے لکھا اہل رشت کو اہل رشت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جس علاقے میں آوات تھے وہاں ایک کنوان تھا یہ کنوان ان سے پہلے کی قوم یعنی قوم سمود نے خدوایا تھا اہل رشت اسی کوئے سے پانی پیتے اپنے مبیشیوں کو شہراب کرتے اور کھیتی واری کیا کرتے اس لیے انہیں اہل رشت کہا جاتا تھا ان لوگوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام البس تھا جب اس بادشاہ کی موت ہوئی تو شیطان اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا اہل رشت نے بادشاہ کے مردہ جسم سے یہ آواز سنی میں نہ خاتا ہوں نہ مجھے موت آئے گی اور میں ہی تمہارا معبود ہوں لہٰذا اہل رشت کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور بادشاہ کے اس مردہ جسم کی عبادت کرنے لگے بس اللہ نے ان کی طرف حضرت حنزل علیہ اسلام کو بھیجا جن پر خواب میں وہی نازل ہوتی تھی حضرت حنزل علیہ نے اہل رشت کو بتایا کہ بادشاہ مر چکا ہے اور اس کے جسم میں روح نہیں ہے جبکہ شیطان اس کے جسم کے اندر داخل ہو گیا ہے تاکہ تمہیں گمراہ کرے لہٰذا شرک سے توبہ کرو اور کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ اہل رشت حنزل علیہ کی باتیں سن کر آپ کے دشمن بن گئے یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا اور اس کوئے میں فیک دیا لہٰذا اس قوم پر یہ عذاب نازل ہوا کیا گئے دن وہ کنواں خوشک ہو گیا قوم کے لوگ کئی دنوں تک پیاس سے بدحال رہے فصلے سوک گئی اور کچھ ہی عرصے میں تمام لوگ مر گئے گرندوں نے وہاں حملہ کر کے تمام لوگوں کی لاش کو کھا لیا اور اس طرح یہ اہل رس کا سر سبز شادہ بلا کا ایک بحشتناک بیابان میں تبدیل ہو گیا بعض مفسرین انکا کو صرف ایک افسانہ پرندہ قرار دیتے ہیں اور زمانہ قدیم میں اس کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں وہیں دوسری طرف دنیا کے بہت سارے حساتیروں لوگ کہانیوں اور کلچرز میں انکا کا ذکر مختلف ناموں کے ساتھ ملتا ہے قدیم مصر کی تاریخ میں انکا کو بینو نام سے جانا جاتا ہے جس کے فنکاری آج بھی مصر کے قدیم خندرات میں نظر آتی ہیں مانا چاہتا ہے کہ قدیم مصر میں انکا کا ایک عظیم مندر بھی موجود تھا جس میں سال میں ایک بینو پرندہ اس مندر میں آیا کرتا تھا ہندو مند میں ایک پرندہ انکا سے ملتا جلتا کرودہ کا ذکر ملتا ہے جسے بشنو دیفتہ کی سباری مانا گیا ہے جو اس کائنات میں کہیں بھی اڑنے کی صلحیت رکھتا ہے ہندو مائٹلوجی میں کرودہ کو پرندوں کا رازہ کہا جاتا ہے جس کا جسم انسان کی طرح ہوتا ہے جبکہ ہاتھ پاؤں پڑے پنک ایک باز کی طرح ہے وہی جینی لوگ کہانیوں کی باز کریں انکا جیسا پرندہ کوان ہے جس کے بارے میں چائنیز کہانیوں میں مانا گیا ہے کہ یہ پرندہ نہایت سریلی آواز نکالتا تھا اور یہ جشہر کے اوپر سے گزرتا وہاں خوشحالی آ جاتی تھی اسی طرح یہودی صحیفوں میں زیز نامی ایک پرندے کا ذکر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جبکہ کہا جاتا ہے یہ پرندہ جنت کے ایڈن گارڈن میں رہنے والے جانداروں میں ایک تھا اور آدھول اسلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہاں بھیجا گیا جبکہ گریفن اور رومن مائٹلوجی میں گریفن نامی ایک عجیب مخلوق کا ذکر موجود ہے جس کا جسم شیرکا اور سرپرندوں کی طرح ہوتا ہے جسے کینگ آف دابیشت کہا گیا ہے قدیم یونانی گریفن کو دولت اور خوشحالی کے نشانی قرار دیتے تھے گریفن شمال کی پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا جہاں یونانیوں کے مطابق اپولو دیبتہ سال میں ایک مرتبہ ظاہر ہوا کرتے تھے اور گریفن ان کے خزانوں کی حفاظت کیا کرتا تھا ایک مشہور منگ کے مطابق جب سکندر آزم یعنی ہلیکزینڈر دیگریٹ دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تو اس طبی سفر کے دوران اس کا سامنا گریفن سے ہوا جس نے اسے پکڑ کر قید کر لیا کہا جاتا ہے کہ سکندر اس کے پیٹ پر سوار ہو کر سات دنوں کے لیے روانہ ہوا تھا اتنے سارے تہزیو اور علاقوں میں انکا کے متعلق کہانیوں پینٹنگز اور مورتیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایسی مقلوق قدیم جوانے میں واقعیتاً وجود رکھتے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان اس دنیا میں طبی کسی بات پر یقین کر پاتے ہیں جب ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے ڈائنیسور کے وجود کو بھی تم مانا جب ہمیں اس کے واقعات ملے لہٰذا ممکن ہو کہ مستقبل میں ہمیں ایسے واقعات یا فوسس مل جائیں جس سے یہ بات ثابت ہو کہ انکا کا وجود ایک تاریخ ہی حقیقت ہے